مکر مکرمہ ہر سال خیرموں کا شہر آباد ہوتا ہے اس سال محدود حج کے باعث مینہ کا ایک حصہ ہی آباد ہوگا سعودی وزارت حج عمرہ نے اس سال فریض حج کی سعادت حاصل کرنے والے مقیم غیر ملکیوں اور سعودیوں کو مکہ مکرمہ کے ہوتل سے مینہ منتقل کیا ہے آزمین حج مینہ میں آٹھ زلحجہ کو زہر اثر مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے اور نو زلحجہ کو فجر کی نماز ادا کر کے حج کا رکن آزم وقوف ادا کرنے کے لیے میدان عرفات پہنچیں گے حج دوہزار بیس کا خطبہ حج پہلے کی نسبت غیر معمولی کیوں ہے اس سال میدان عرفات سے حج کا خطبہ کون دے گا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ دس سبانوں میں خطبہ حج کا ترجمہ بھی برائے راست نشر کیا جائے گا وہ دس سبانیں کون کون سی ہیں اور دس سبانوں میں خطبہ حج کا ترجمہ برائے راست نشر کرنے کے پیچھے کیا کیا عوامل کر فرما ہے اس حوالے سے تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ٹرو انفو نیٹور کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہر نئی خبر بروقت آپ تک پہنچتی رہے ناظرینی کرام حج دوہزار بیس کا خطبہ انتہائی کی ضد میں ہے اس سال میدان عرفات سے حج کا خطبہ علامہ عبداللہ بن سلمان المنیہ دیں گے شیخ عبداللہ المنیہ سعودی عرب کے ممتاز علماء بورٹ کے رکن ہیں اور ایوان شاہی کے مشیر بھی ہیں ناظرینی کرام یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سعودی حکومت نے اس سال خطبہ حج کا ترجمہ دس سبانوں میں نشر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ گزشتہ سال حج کے خطبے کا ترجمہ پانچ سبانوں میں نشر کیا گیا تھا جن سبانوں میں خطبہ حج کا ترجمہ براہ راست نشر کیا جائے گا ان میں اردو انگریزی فارسی بنگلہ ترکی فرانسیسی چینی روسی ہاؤسا اور مالے زبان شامل ہے دیکھیں خطبہ حج کا ترجمہ دس سبانوں میں نشر کرنے کا مقصد بلکل واضح ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں تمام مسلمانوں تک جہاں اسلام کا پہغام پہنچایا جائے وہیں ان آزمینی کرام سے اظہار شکچہتی بھی کی جا رہی ہے کہ جو حج دوہزار بیس کا ارادہ رکھتے ہوئے باوجہ مجبوری سعودی عرب پہنچنا سکے اگلی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ